آج فتح مکہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں بات کو شروع کرتے ہیں فتح مکہ کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ بات بہت ضروری ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ شروع کیسے ہوا تھا بسم اللہ والسلام علیہ رسول اللہ ہم یہ دیکھتے ہیں نبی علیہ السلام کی زندگی میں جو اچیومنٹس ہیں ہم سننے والوں کو کہیں گے وہ تھوڑا سا سوچیں کہ ایک وہ دن ہے صرف چند سال قبل ایک اشرا قبل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مہا ان کے ساتھیوں کے مکہ سے نکال دیا گیا اور ایک وہ علمہ ہے کہ اللہ کے رسول پاڑی پہ کھڑے ہو کر آنکھوں میں آنسو ہیں اور فرماتے ہیں اے کعوہ اور اے مکہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں اگر میری قوم مجھے تجھ سے نہ نکالتی تو میں کبھی تجھے نہ چھوڑتا آنسووں کے ساتھ بوجل دل کے ساتھ بحکمِ الٰہی اللہ کا رسول مکہ کو چھوڑتے ہیں اور پھر ریاست مدینہ کا جب قیام عمل میں آتا ہے تو اس ریاست کی پاور آپ دیکھیں کہ صرف ایک اشرے کے اندر نہ صرف رسول خدا لوگوں کے دلوں کو فتح کرتے ہیں بلکہ پھر اس قابل لشکر اسلام کہ آج دس ہزار سے زیادہ لشکر رسول اللہ کے ساتھ مکہ کی جانب روان دوائیں اور اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف میں تشریف لاتے ہیں تو اللہ وعدہ لا شریف بغیر جنگ کے بغیر کسی لمبی چوڑی جنگ اللہ تعالی جنہاں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح عطا فرماتے ہیں اب یہاں سے دو چیزیں ہیں میسجے سننے والوں کے لیے کہ اللہ تعالی مدد ان لوگوں کی کرتا ہے جو سٹرگل کرتے ہیں اور صرف یہ چکے سے تسبیح پکڑ کے بیٹھ کر مسلح لوٹا لے کر تسبیح پڑھنے سے قوموں کی تقدیریں نہیں بدلتی ہیں ان کے لیے سٹرگل اور میدان جنگ میں اترنا پڑتا ہے اور یہاں سے یہ بات بھی پتا چلی کہ وہ جو رحمت اللہ علمین رحمت کا سرابہ لے کر آئے تھے انہوں نے بتا دیا کہ میری رحمت تمام عالمین کے لیے لیکن ظالموں کے خلاف میری تلوار بھی نہیں گئی اس لیے ایزے مسلمان یہ رمضان شریف کے اندر ہم نے رحم الفرقان بدر پہ بات کیے ہم نے اب یہ فتح مکہ پہ ہم بات کر رہے ہیں تو ایزے مسلمان ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہونی چاہیے کہ جہاد سے جب تک مسلمان مو نہیں پھیرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے زمینیں ہموار کرتا جائے گا اور اس کے لیے مشکلیں آسان کرتا جائے گا اور جس دن ہم نے سٹرگل کو چھوڑا ہم تسبیحوں اور درودوں پہ آگئے بھئی کیا بات ہے آج پوری دنیا کے اندر آپ نماز پڑھیں مسجدیں بنایں آپ کو کوئی بھی نہیں روکے گا آپ اسلامی نظام کی بات کریں جس کی وجہ سے نظام عالم آپ کے قبضے میں آتا ہے فوراں سے پہلے اس تحریک پہ پبندی اس شخص کے خلاف شروع ہو جائیں گے یہ لوگ انٹرنیشنل پبندی لگا دیں یہ کو نظام کی بات کرے گا تو اللہ کا رسول اس نظام امن کو لے کر مکہ کے ظلم قدے میں آپ داخل ہوئے اور یہاں بڑی پیاری بات ہو رہی ہے اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے تو آج ویسے بیس رمضان مبارک ہے اور یہ ایام چل رہے ہیں میرے مولا کائنات مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجوالکریم کی ضربت کے آپ ابھی شہادت کے قریب ہیں کل اکیس رمضان مبارک کو آپ کی شہادت ہوگی تو یہاں سے ہم فتح مکہ کے اندر دیکھتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ شریف میں آپ داخل ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جب کعبت اللہ کے پاس پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کو بتوں سے پاک کیا اور اللہ کے نبی نے تین سو ساٹھ بتوں کو توڑا اپنے ہاتھوں سے اور وہ انداز بھی کیا تھا کہ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں چھڑی تھی آپ شاعت الوجو کہہ کر اس چھڑی کو لگاتے جاتے اشارہ کرتے جاتے صحابہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہماری آنکھوں نے دیکھا وہ بت خود گر جاتے ہیں پھر ایک منظر چشم فلک نے دیکھا ایک بڑا بت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مولا کائنات مولا المومنین والمسلمین حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی و جل کریم کو فرماتے ہیں کہ آؤ علی اور اس بت کو توڑو اب کعبے کی چھت پر یہ بت نصب ہے علی کیسے توڑیں کوئی سیڑھی لے ہو نہیں اللہ کے حبیب نیچے بیٹے فرمائے علی میرے کندوں پہ سوار ہو مولا علی کو کندوں پہ سوار کیا رسول خدا نے صلی اللہ علیہ وسلم اب نسائی شریف اور دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ روایات موجود ہیں کہ مولا کائنات مولا علی پاک کرم اللہ تعالی و جل کریم تفصیلا روایتیں ساری روایتوں کو اگر جمع کریں ہم تو اللہ کے نبی نے پوچھا جب کندوں پہ سوار ہوئے علی کہاں پہنچے عرض کی یا رسول اللہ اللہ کی عزت کی قسم افہ کے آسمان یہ میرے سامنے اللہ اللہ کے نبی نے یہ صرف چھت تک بلند نہیں کیا علی کو کہیں اور مانوی طور پر بھی بہت بلند کر اللہ اور پھر مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ایک بڑا بدھ تھا جو کعبے کے اندر اس چھت پہ تو آپ نے نبی علیہ السلام کے کندوں پہ چڑھ کر اس کو توڑا اور وہ تانبے کا بدھ تھا لیکن حضرت علی فرماتے ہیں میں نے جب اس کو ضرب لگائی تو وہ اس طرح ٹوٹ کر بکھر گیا جس طرح کانچ کی چیز بکھرتی ہے تو کعبے کو بدھوں سے اللہ کے نبی نے پاک کر کے قیامت تک کے لئے جزیرت العرب کو بدھوں سے بالکل پاک کر دی مجھے میڈیا کی اوپر یہ کہتے ہوئے مجھے انتہائی افسوس ہو رہا ہے کہ رسول خدا نے فرمایا تھا کہ میں جزیرت العرب کو بدھوں سے پاک کر رہا ہوں ہمارا دل کرچی کرچی ہے ایک مسلمان نہ بدھ کے اوپر چڑھاوہ چڑھا سکتا ہے نہ بدھ کی ارتی اتار سکتا ہے نہ بدھ کے اوپر دودھ پھینک سکتا ہے نہ ہی وہ تلک لگا سکتا ہے نہ ہی وہ گھنٹہ بجا سکتا ہے وہ بھلے کتنے ہی بڑے منصب پہ کیوں نہ ہو وہ مسلمان ہے اور مسلمان کے لئے یہ کام کرنا غلط ہے ہماری بہت سارے سیاسی جو عذرات ہیں جن کو شاید علم نہیں ہوتا وہ اس طرح کی رسومات میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر وہ بتوں کے آگے ان کے جو پجاری ہوتے ہیں ان کے کہنے پر وہ اس طرح کیرکات کرتے ہیں تو عہزے مسلمان ان کے لئے یہ جائز نہیں اگر مودی جی آپ کے مودی صاحب اگر کسی اسلامی ملک کے اندر آ جائیں اور قربانی کا دن ہو تو آپ ان کو کہیں جی کہ آئیں ذرا ہم گائے کو قربان کریں اور اس کے آگ میں چھوری پکڑائیں تو بتائیں کہ کیا یہ پوری دنیا کے ہندووں کے لئے یہ قابل قبول ہے یا کبھی کوئی ہندویت تسلیم کرے گا یا مانے گا تو پھر آخر ہم مسلمانوں کو کیا ہوئے کہ ہم بے شک عیزے اقلیت ملک میں اندر ان کا دفاع کریں ان کی جان کا ان کے مال کا ساری چیزیں جو ان کے ساتھ ہمارے معاہدات ہیں ان کا محترام کریں لیکن کسی مسلمان اکمران کو یہ اجازت کتان نہیں ہے کہ وہ ہندووں کے بد پہ جائے اور وہاں جا کر ان کی مذہبی رسومات کو ادا کریں تو رسول خدا بتوں کو توڑنے آئے تھے اور ایک مسلمان بتوں کو توڑنے والا ہوتا ہے وہ بتوں کا پوجہ کرنے والا نہیں ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرت العرب کو پاک کیا لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ عرب کے ہی جزیرے میں دو سال ہوئے کہ وہاں پر ایک عالی شان مندر بنا کر وہاں بت رکھے گئے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اسلامی روح کے منافی چیزیں ہیں اور جزیرت العرب کو اللہ کے نبی نے بتوں سے پاک کر دیا تھا تو بہرحال فتح مکہ کے اندر اور ایسی بے شمار چیزیں ہیں سب سے بڑا تو اللہ کے نبی کا وہ جو عف اور درگزر کا پہلو ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ اپنے دلوں میں انتقام ظاہر ہے کہ ان کو کس بے دردی اور ظلم اور جبر کے ساتھ نکالا گیا تھا تو صحابہ کرام علیہ مردوان وہ کہتے ہیں کہ آج کا دن آج انتقام کا دن ہے آج خون بے جائیں گے آج سر تنوں سے جدا ہو جائیں گے آج ہولی کھیلی جائے گی آج خونوں کے ساتھ اللہ کا نبی سر جھکا کے آپ فرماتے ہیں نہیں یہ نہ نعرہ لگاؤ کہ آج اعلان کرو آج رحمت کا دن ہے آج عف کا دن ہے آج پخشیش کا دن ہے اور اللہ کے نبی سب سے بڑے جو اس وقت مکہ میں ان کے دشمن ہیں ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آج جو ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا جو حرم کعبہ کے اندر داخل ہو گیا یا جس نے اپنا دروازہ بند کر دیا آج اس کے لئے امان ہی امان ہے تو اب چشم فلک نے دیکھا کہ جو فاتح اقوام ہیں ان کی رسم اور رواج سے بالکل ہٹ کر آج ایک ایسا فاتح آ رہا ہے کہ جس کو اس ظلم اور جبر اور بے دردی کے ساتھ نکالا گیا کہ ان کے خون کے پیاسے تھے اور ان کو شہید کرنا چاہ رہے تھے اور آج جب وہ اپنے دس ہزار سواروں کے ساتھ اس مکہ کے چاروں طرف داخل ہو رہا ہے تو صدا لگ رہی ہے علی یوم ایوم المرحمہ ہاں کون ہے یہ زہرہ کا بابا ہے یہ رب کا حبیب ہے یہ رحمت اللہ العالمین ہے جو رحمت کی لوریاں دے رہا ہے آج رحمت کا امامہ پہن کر وہ اللہ کا حبیب کائنات عالم کے اندر ایک طرف اپنی ستوت اور اپنی جبروت کی شان دکھا رہا ہے کہ آج طاقت اللہ نے مجھے عطا کیے اور دوسری طرف اپنی رحمت کا وہ رنگ دکھا رہا ہے کہ علی یوم ایوم المرحمہ کی صدایں لگ رہے ہیں سبحان اللہ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں